موسیقی آپ سے پہلا سوال یہی کہ آپ الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں دیکھیں عوامی خدمت جو ہے نا وہ ہماری عمد نظر ہے کہ عوام کے خدمت کے لیے ہم آئے ہیں اس سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے جو ہے نا عوام کو بائی پاس کر کے یا تو اپنا سرمایہ بنایا ہے یا اپنی جو جو ان کے مفادات تھے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آئے ہیں تو چونکہ ہم اس علاقے میں ہم نے کافی لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ عوام کیوں مانگوں پر پورا نہیں اترتے تو اس لیے ہم نے سحاسی میدان میں قدم رکھا اچھا جمعیت علیہ السلام کا انتخاب منشور کیا ہے لیکن جمعیت علیہ السلام کوئی آنان فانان بننی والی جماعت نہیں ہے کہ ایک دو دن میں بنی ہو دوہزار سترہ میں جب ہم نے ست سالہ کی تقریب کی تو اس سے آپ نے دیکھا کہ جمعیت کے سو سال میں مکمل ہوئے تو جمعیت کا ایک اپنا ایک منشور ہے جو مشہور ہے اور سب جانتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے اور ظالم کی بغاوت ہے اور مظلوم کی حمایت ہے اور بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرنا ہے یہ ہمارا منشور ہے اچھا منتخب ہونے کے بعد آپ کی ترجیات کیا ہوگی دیکھیں منتخب ہونے کے بعد ابھی دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسانی ضروریات جتنے بھی ہے تو وہ یہاں ساری مادوں میں یعنی اس سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں تو انہوں نے یہاں کوئی کام نہیں کیا تو اب ہم ہمارے لئے بھی مشکلات ہے کہ ہم ترجیات کس کو بنائیں کیونکہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں ضروری مسئلہ ہے وہ یہاں اس کا فکتان ہے تو ویسے دیکھیں تعلیم سب سے پہلے دوسرے نمبر پر ہیلتھ ہے کہ یہاں جب ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں ابھی کچھ دن ہی پہلے میری والدہ کا مسئلہ ہوا ان کو برینڈ ایمریج ہوا تو یقین کرے کہ ہم چار پانچ گھنٹیں اسپتالوں میں پھرتے رہے اتوار کا دن تھا تو صبح کے وقت ہماری سرکاری اسپتال میں حملہ موجود نہیں تھا تو مجبوراں ہم یہاں سے کراچی گئے تو کراچی کے ہر ڈیکٹر نے ہمیں یہ کہا کہ اگر پہلے چار پانچ گھنٹوں میں کوئی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی تو شاید آپ کی مریض کی یہ حالت نہ ہوتی تو ہمیں افسوس ہے تو چونکہ ہم خود ان مسئل سے گزر رہے ہیں تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم ہیلتھ پر توجہ دیں گے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہلکے کا ہے بے روزگاری ہمارے پڑے لکھے نوجوان ہیں بے روزگار ہیں جو بیچارے جو ہیں نشو کی لط میں اور پریشانیوں میں جو ہیں نشو میں لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ بے روزگاری بھی ہماری اولین ترجیح میں ہوگی کہ ہم اس کو ختم کریں اور روزگار کے مواقع پیدا کریں کہ ہلکے پی بی فورٹی ٹو سے بہت سے امیدوار کھڑے ہیں اور وہ پانی بجلی گیس کی بات کرتے ہیں آم 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 آپ کو ہی بوٹ کیوں نے دیکھیں جتنے بھی امیدوار یہاں کھڑے ہیں ہم یہاں کے سیٹلر ہیں تو ہم یہاں پاکستان بننے سے پہلے یہاں ہیں لیکن یہ ہماری ایک بدقسمتی سمجھے کہ ہم ابھی تک سیٹلر ہیں تو سیٹلر یہاں جتنے بھی ہیں ان سیٹلر میں سے کچھ ہی لوگ کھڑے ہیں دو یا تیم تو ان میں بھی اکثر ایسے ہیں کہ جو باہر سے آتے ہیں یہاں کام نہیں کرتے اب وہ پاہ جائے گیس پانی بجلی جو بھی وہ لوگوں کو جس چیز سے بھی وہ جو سبز باغ دکھائیں جو فریب دیں لوگوں کو لوگ ان کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ لوگ مجھے اس لیے ووٹ دیں گے کہ میں ان کے حلقے کا آدمی ہوں میں ان کے علاقے کا آدمی ہوں میرا رہن سین انہی میں ہے تو اب وہ تمام نوجوان وہ تمام افراد جو میرے حلقے میں ہیں تو پھر دن رات ان کے ساتھ رہ رہا ہوں تو جو مسائل سے وہ گزر رہے ہیں جن مسائل سے ان مسائل سے میں بھی گزر رہا ہوں تو روز مرہ جب میں ان مسائل سے گزرتا ہوں تو میں زیادہ واقف ہوں بنسبت دوسرے کنڈیڈیٹروں کے دوسرے لوگوں کے تو اس لیے وجہ ترجی لوگ مجھے بنائیں گے اور مجھے وہ وارڈ دیں گے اچھے سر میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ کیا جمعیت اور بین پی حکومت بنانے میں بھی ساتھ رہے گی دیکھیں یہ تو بات کی باتیں ہیں آئندہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے اکابرین موجود ہیں جمعیت ایک جماعت ہے تو اس کا اپنا ایک منشور ہے ایک نظم ہے تو اپنے نظم کے تبارے سے جو وہ فیصلہ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے ابھی تک فیلال کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے تو جو ان کا فیصلہ ہوگا ہمارے بڑوں کا تو ہم سرخم تسلیم کریں گے